بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں پھر ایک بہت زبردست یمی سی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ ہے توا فرائے بینگن بہت ہی بنتے ہیں آپ اسے رائس اور چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو آئیے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون چلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون کرینڈر پاوڈر ایک ٹیبل سپون ٹرمیرک پاوڈر ایک ٹیبل سپون اور سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ لیجئے گا اور میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور ہاف کے جی میں نے اس میں برینجل لیا ہے بینگن ایگ پلانٹ بھی کہتے ہیں اب میں نے انہیں دھو لیا ہے اور اب ہم اسے سلائسز میں کاٹ کر اور اس میں بیچ میں کٹس لگا دیں گے اس طرح سے کٹس لگانے ہیں لمبے لمبے اور پھر تمام سپائسز لیں گے اور انہیں مکس کر لیں گے سپائسز مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے بینگن کے درمیان میں بھی بھر لیں گے اور اوپر نیچے سے دونوں سائڈوں سے لگا دیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے ہم لگا لیں گے اس پر تمام سپائسز لگانے کے بعد پانچ سات منٹ ہم نے اسے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد تبا لینا ہے اسے گرم کر کے اس پر تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے تقریبا دو تین ٹیبل سپون بس یہ تھوڑے سی ہی آئل میں بہت زبردست سے بینگن تیار ہو جاتے ہیں آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک دفعہ ضرور بنا کر دیکھئے گا فرائے کرنے سے پہلے ہم اس پر لیمن جوس ڈال دیں گے تھوڑا سا دیکھیں اب بس تھوڑے سے ہی آئل میں یہ بہت زبردست تیار ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ آئل نہیں لگانا پڑتا اس طرح سے ون بائی ون تمام بینگن ہم طوے پر رکھ دیں گے اور میڈیم فلیم پر اسے پکائیں گے پہلے ایک سائٹ سے فرائے کریں گے پھر بعد میں دوسرے سائٹ سے دیکھیں اس طرح سے ڈھک دینا اسے اب تقریباً پانچ منٹ تک ہلکی آج پر پکانا ہے اور پھر اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے بہت ہی زبردست بینگن بنتے ہیں آپ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت ہی زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے میں نے خود بھی بڑے دن کے بعد یہ بنایا ہے اور میرے موہ میں تو بہت پانی آ رہا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت یمی ریسیپی ہے بہت کمال کی ریسیپی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ